ناظرین السلام علیکم آج ہمارے شیوڑیوں ہیں وجود ہیں ہندوستان کے مشہور و معروف نوہ خان جناب زہیر عباس صاحب شام ممبئی آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ اب ان کا کل ویڈیو شیوڑ ہوا ہمارے ہاں والیم نائن کا تو آئیے ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ ان کا ٹائٹی لارہا ہے علی حق ہے تو میں چاہتا ہوں زہیر بھائی کہ آپ یہ علی حق کیا ہے اس سے مراد کیا ہے یہ ہمارے آپ ویورز کو بتائیے سامین حضرات سلام علیکم سب سے پہلے میں سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ بہت ہی مشکلوں میں اس وقت سفر تھا ہمارا بومبے سے یوپی آیا یوپی سے کافی دونوں بارش کا بھی موسم تھا اس میں سٹوڈیوز میں آنا اور تقریباً لگ بھگ روڈ ڈیلی کا کچھ نہیں دو ستر کلومیٹر کا اپ ڈیٹ ہاں اور قاسم بھائی آپ جیسا جانتے ہیں کہ میں اور قاسم بھائی ہم لوگ ساتھ میں نوہا خانی کرتے ہیں آپ حضرات کی بہت محبتوں کا شکر گزار ہوں تو سٹوڈیوز میں آتا تھا سکندر پروپیشنش سٹوڈیو وہاں پہ لگ بھگ بارش میں بھیگتے ہوئے سٹوڈیو میں آتے تھے اور وہاں پہ شوٹ اپنی جو ریکارڈنگ تھی وہ کرتے تھے اس کے بعد ہم ازادار حسین ازادار پروڈیکشن سے ہمارا رابطہ ہوا ہمارے بھائی حیدر گانپوری صاحب سے تو انہوں نے ہمیں اس چیز کے لئے کہا کہ بھائی یہاں پہ ہمارے سٹوڈیوز میں آئیے اور ہم آپ کی ویڈیوز شوٹ کریں گے ہمارا تو ٹائٹل ہے حیدر بھائی وہ ہم تقریباً یہ آٹھ سے نو سال سے لگاتار یہ ساری ٹریک جو ہمارے ہیں آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو مولا علی سے ہی ہے تو چونکہ مولا علی علیہ السلام وہ شخصیت ہے کہ بیان ہی نہیں کیا جا سکتا اور پوری قوم امام جتنے پوری دنیا کائناس کی چیزیں ختم ہو جائیں گی دنیا ختم ہو جائے گی پر ان کے فضائل نہیں ختم ہو سکتا نہ بیان کیا جا سکتے ہیں میں بہت ضررہ ہوں میری حیثیت نہیں ہے کہ میں ان کے فضائل بیان کروں بس شکر ہے کہ تھوڑی بہت لبکشائی ہوتی ہے اور میں اپنے شاعر جناب عصر عرسانوی صاحب جناب عاصف عرسانوی صاحب اور بھی دیگر شہورائے کرام ہمارے ساتھ جھوڑے تھے ان کا بھی شکر گزار ہوں اور اپنی پوری ٹیم کا اور ساتھ ساتھ میں خسین یازادار پروڈیکشن کا بھی کہ انہوں نے آج تقریباً کل سے میں ساڑھے گیارہ ویسے ساڑھے بارہ ویسے سٹوڈیوز میں ان کی شرکت کی اور مسلسل انہوں نے اس طریقے سے ہم کو کیپچر کیا اور اس طریقے سے انہوں نے ہمیں یہاں پہ اتنی سارے سپورٹے سپورٹ کیا ہے کہ میں مطلب بیان نہیں کر سکتا میں میں نے سوچا نہیں تھا کہ مجھے اس طریقے کی پہلی دفعہ میں کانپور شہر میں پروگرام کیا ہوں میں بٹ لیکن میں پہلی دفعہ اس سلسلے سے یہاں پہ آیا تھا اور مجھے بالکل احساس نہیں ہونے دیا ان لوگوں نے کہ میں بیان نہیں کر سکتا کہ میں یہاں پہ کل سے ہوں اور ابھی تک ایسا لگا کہ میں بلکل اپنی فیملی کے ساتھ ہوں یہاں پہ تو یہی چیز میں حسین ازادار پروڈکشن کی سلامتی اور ان کی جو ایمانداری سے اس وقت جذبے سے کام کر رہے ہیں مولا ان کو قوت اور فراہم اتا کریں مولا باس کے بازوں سے ان کی پوری ٹیم کو قوت اتا کریں تاکہ یہ اسی طریقے سے آپ تمام ازاداروں تک ویڈیوز نوحے مجلسے آل ٹیپ جتنے بھی ہیں ساری چیزیں آپ تک پہنچاتے رہیں آپ ان کے چینل کو بھی سسکرائب کریے یوٹیوب چینل پہ اور اس کے بازوں میں ویل بیل ہے اس کو آپ کلک کریں تاکہ آپ تک ساری ویڈیوز اپنیٹ لگاتار پہنچتے رہیں یہ ایام اعظام بلکل قریب ہے اور ایک چیز یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں سارے ازاداروں کو بھی میں یہ چیز بتا دوں کہ اس وقت سارے ازادار اپنی اپنی کوئی آوڈیوز میں کوئی ویڈیوز میں کوئی اپنے ایام اعظام کوئی علم مبارک بنانے میں اس طریقے میں مشروفیت ہے تو میں سب کو اپنی طرف سے اور اپنی چھوٹی بچی سمن فاطمہ زہرہ کی طرف سے جنہوں نے پہلی دفعہ اس بار تین سال کی عمر میں آپ تمام حضراتوں کی دعائیں محبت سے ایک کلام پیش کیا ہے اس میں دو تین مصرے ہیں میں انشاءاللہ ویڈیوز میں آپ سننی جئے گا وہ انہوں نے سماعت کیا ہے آپ حضرات کی محبت سے انشاءاللہ آپ لوگ دعاوں سے نماز دے رہیے تاکہ اسی طریقے سے ہم لوگ کام کرتے رہیں اور حیدر بھائی سلامت رہیں ان کے ٹیم کے جتنی بھی ممبران ہیں میں تہہ دل سے مولا علی مولا امام حسین مظلومِ کربلا فاطمہ زہرہ سے دعایں کرتا ہوں کہ ان کو ہمیشہ شاد و آباد رکھیں اور اپنی حفظ و آمان میں رکھیں تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے زہر بھائی نے اپنے حصولت بیان انہوں نے تعریف تو بہت کی لیکن کوئی بھی حسین کسی تعریف کا مہتاج نہیں ہوتا ہے جی تو بس میں یہی چاہوں گا آپ سے بھی کہ انشاءاللہ مہرم کے تینے چار دن پہلے ان کی ٹریک ہمارے چینل یوٹیوب پہ حسینی ازدار پروڈکشن پہ انشاءاللہ آ جائے گا آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اسے دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ اسے آگے بڑھائیں تاکہ ان کا بھی جو ان کی محنت ہے وہ محنت ان کی سفل ہو جائے اور جو ہماری محنت ہے وہ ہماری محنت سفل ہو جائے اور آخری میں ہمارا چینل آپ سبکرائب کرنا نہ بھولے یہ جو ہم ٹریک اور والیوم علی حق نکال رہے ہیں جتنے بھی آزدار ہم سب مل کے محنت کرتے ہیں میں ایک چیز یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اس سے ہم کو کوئی لے گا دینا نہیں بس یہ چیز ہمیں سوچ کے احساس یہ خلوص ہونا چاہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنی شہزادی کو خوش کرنا ہے وہ قبول کرنے ہمارے پرسے کو بس اس کا شکر گزار پوری زندگی نوکری کرتا رہوں گا مولا علیہ السلام کا نوکر سید زہیر عباس نوہ خان آپ تمام حضرات کے لیے تہہ دل سے ہمیشہ چوبیسو گھنٹہ حاضر ہے جب بھی آپ حضرات کال کریں گے انشاءاللہ کسی بھی پروگرام میں حسینی ازادار پروڈکشن کو آپ آنٹیک کریں گے وہ انشاءاللہ آپ کے پروگرام میں شرکت کریں گے آپ کے اس پروگرام کو پوری دنیا میں منظر عام کریں گے انشاءاللہ یہ کہتے ہوئے میں آپ حضرات سے بدائے لیتا ہوں خدا حافظ فیم اللہ شب خیر چلیں انشاءاللہ پھر آپ سے اسی طریقے سے ملعقات بہت جلد ہوگی اور یاد رہے ہمارے چینل سبکرائب کرنا آپ نہ بولیں شکریہ